سلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب ٹھیک تھا خریت سے ہوں گے آج میں بتاؤں گی کہ گھر میں چوکلٹ سیرپ کس طرح سے بناتے ہیں یہ ہم کیک وغیرہ میں یوز کرتے ہیں اور کافی وغیرہ میں یوز کر لیتے ہیں اس کے لئے صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے یہ تینوں ہی چیز گھر میں موجود ہوتی ہے اب میں ایک ساوس پین لوں گی اس میں میں تھری ٹیبل سپون آئیسنگ شوگر ڈالوں گی یہ گھر میں کیسے بنتی ہے اس کی ویڈیو میں نے بنایئی ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی لنک ڈال دوں گی آپ چیک کر لیے گا اب ٹو ریبل سپون میں اس میں کوکو بڑڑڑ ڈالوں گی ون گلاس اس میں واتر ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں اس کا میں چولا جلا دوں گی لو فلیم میں اسے پکاتے رہوں گی پکاتے رہوں گی اچھے سے جب تک یہ گھڑا نہ ہو جائے اور اسے چلاتے ہی رہنا ہے ونہ یہ نیچے سے لگ جائے گا اس کی تھکنس آپ یہ دیکھیں اس طرح کی تھکنس ہونی چاہیے کیونکہ میں نے اب چولا بند کر دیا ہے اب اسے تھنڈا کروں گی یہ اور گھڑا ہو جائے گا یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوتے جائے گا یہ تھوڑا اور گھڑا ہوتے جائے گا اب میں اس میں 3 ٹیبل سپون جا ہے وہ میں ڈاڑ چاکلیٹ ڈالوں گی آپ کے پاس کوئی بھی چاکلیٹ ہو آپ اس میں ڈال دیں اس سے اور اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے میں تو یہ ڈال کے یہ یوںز کرتی ہیں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس نیوٹیلا ہو آپ وہ ڈال دیں لیکن چولے سے اترنے کے بعد اور اسے اچھے سے مکس کر لیں جی آپ اس طرح کی کوئی بھی بوٹل لے لیں اور اس میں یہ چاکلیٹ کو ٹھنڈا کر کے ڈال لیں میں اس میں ڈال دوں گی یہ آپ ہر چیز میں یوںز کر سکتے ہیں آپ کوئی کسٹڈ بنا رہے ہیں اس میں یوںز کر لیں کیک میں یوںز کر لیں ڈونٹس میں یوںز کر لیں کافی میں یوںز کر لیں آپ کسی چیز میں بھی اسے بنا کر یوںز کر سکتے ہیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ